اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عشرہ ذلہجہ کے دس دنوں کا لاحے عمل اور منصوبہ دنیا کے افضل ترین دن نمبر ایک نیت ان دنوں میں اپنے عمال میں اللہ کے لئے نیت کو خادث کریں اور آپ اپنے ذہن میں اس بات کی نیت کریں کہ آپ اللہ کی رحمت کے جھوکوں کو حاصل کرنے کے دربے ہیں جو اللہ سے سچائی پر مبنی معاملہ کرتا ہے اللہ اس کو سچا کر دیتا ہے نمبر دو توبہ کرنا آپ ان گناہوں کی فیرس بنائیں جن کے بارے میں آپ اللہ سے معاہدہ کریں کہ آپ ان سے نجات حاصل کریں گے توبہ کے کچھ شرائط ہیں نمبر ایک گناہ سے کنارہ کشی اختیار کرنا نمبر دو سابقہ گناہوں پر اندامت کرنا نمبر تین دوبارہ گناہ نہ کرنے کا پک کا ارادہ کرنا نمبر تین نماز پانچ نمازوں کو ان کے وقت پر ارادہ کرنا جو ہی آپ آزان سنیں کوئی بھی کام ہو آپ اس کو پسے پشت ڈال دیں اور جا کر نماز ادا کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا عامال میں کون سا عمل افضل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز اول وقت میں ادا کرنا آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کسرت سے وہی عمل کریں جس کو ہمارا رب پسند کرتا ہے نمبر چار سننے موقت ادا کرنا روزانہ بارہ رکات ادا کرنا دو رکات فجر سے پہلے چار رکات زہر سے پہلے اور دو رکات فجر کے بعد اور دو رکات زہر کے بعد اور دو رکات مغرق کے بعد اور دو رکات عشاء کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دن رات میں بارہ رکات ادا کرے اس کے لئے جنت میں ایک الگ گھر بنایا جائے گا تصور کریں آپ اس کا خاص دھیان رکھیں نمبر پانچ قیام اللیل یعنی آپ دو دو رکات پڑھیں اور ان کو آخر میں ایک رکات کے ساتھ ختم کریں یعنی ویتر اور جو کچھ یہی آپ کے دل میں ہے وہ مانگیں اور رات کو جب لوگ سو جائیں تو نماز پڑھا کرو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے کیا آپ اس سے زیادہ چاہتے ہیں نمبر چھے چاشت کی نماز ادا کرنا سلاة الزہ سوروج کے طلوع ہونے کے بعد زہر کی چوتھائی گھڑی سے پہلے چاشت کی دو دو رکات کر کے آٹھ رکات ادا کریں اس سے روزانہ اپنے جسم کے جوڑوں کا صدقہ ادا ہوتا ہے سلاة الہوابین روزہ رکھنا آپ ذلہ جا کے پہلے نو دن روزہ رکھنے کی نیت کریں جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے خاص طور پر عرفے کا روزہ حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ عرفہ کے دن کا روزہ ایک سال پہلے اور ایک سال بعد کے گناہ مٹا دے گا نمبر آٹھ قرآن کی تلاوت کرنا ہمارا حدف ہونا چاہیے کہ ہم ان دس دنوں میں مکمل قرآن ختم کریں پہلے دن سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ آل امران کے آخر تک پڑھیں دوسرے دن سورہ نسا سے سورہ انام تک پڑھیں تیسرے دن سورہ آراف سے سورہ توبہ تک پڑھیں چوتھے دن سورہ یونس سے سورہ رات تک پڑھیں پانچوہ دن سورہ ابراہیم سے سورہ کحف تک پڑھیں چھٹے دن سورہ مریم سے سورہ المومنین تک پڑھیں ساتوے دن سورہ شورہ سے سورہ ال scholی صوری سورہ فستیلت تک پڑھیں نوے دن سورہ شورہ سے سورہ الحدید تک پڑھیں دسوے دن سورہ المجادلہ سے سورہ ناس تک پڑھیں نمبر نو ذکر کرنا آپ کی زبان مسلسل ذکر میں مشکول رہے کم از کم سو مرتبہ تسبیحات کریں سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا حل ولا قوة الا باللہ استغفر اللہ الازین واتوبی علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں ویزکر اسم اللہ فی ایام معلوم مات اور معلوم دنوں میں اللہ کا ذکر کریں سورہ حج آیت نمبر اٹھائیس نمبر دس روز مرہ کے اسکار کرنا صبح شان کے اسکار کرنا ہر نماز کے بعد کے اسکار کرنا آزان کا جواب دینا اور اس کے بعد کی دعا پڑھنا سونے سے پہلے اسکار کا پڑھنا آپ اسکار کے کلمات کے کچھ نمونیں ایک کاغذ پر لکھ لیں اور اس کو اپنے سامنے کسی جگہ لٹکا دیں دعا مانگنا نمبر گیارہ دعا مانگنا آپ ساری دعائیں لکھیں جو آپ کے دل میں ہیں اور اللہ سے خوب دل کے ساتھ بہسر دعا بہسرار دعا مانگے اور ہر گز اور ہر روز مانگے خاص طور پر تحجد کے وقت آزان و قامت کے درمیان اور رات کے آخری حصے میں اور اس گرگرہٹ اور اسرار کو اپنی مکمل حد تک پہنچائیں عرفہ کے دن تک اور اس کے بعد آپ اپنی آرزوں کو دیکھیں کہ مکمل ہوتی نظر آئیں گی نمبر بارہ دوسروں کے لئے دعا مانگنا آپ متعین کر لیں کہ آپ نے سو لوگوں کے لئے دعا مانگنی ہے اس میں سے روزانہ کے دس لوگوں کو منتخب کر لیں اپنے گھر والوں میں سے ساتھیوں میں سے اپنے معلمین میں سے اور ان کے لئے اپنے دل کی گہرائیوں سے بہت زیادہ دعا مانگیں اور تمام مسلمانوں کے لئے دعا مانگیں اللہ مغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء والامنہوں والاموات نمبر تیرہ صدقہ کرنا آپ کوئی دن بھی صدقے کے بغیر نہ گزاریں یہاں تک کہ اگرچہ تھوڑی مقدار ہی میں ہو دس لوگوں کے بارے میں غور کریں آپ ان کی مدد کریں یا آپ روزانہ ایک خاص مقدار پیسو کی کسی غلے میں ڈالیں گے اور آخر اور آخری دن پیسو کی پوری مقدار نکالیں گے اور مہتاجوں کو دے دیں گے نمبر بارہ نمبر چودہ صلح رحمی کرنا کوئی گفدگو یا کوئی پیغام ایسا ہو جس کو آپ اپنے خاندان کے کسی بڑے کو بھیجیں اس پیغام کے الفاظ در جزیل ہیں اے فلا محترم اللہ کرے آپ خیریت سے ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ سے کہوں کہ اقیناً آج کے دن میں نے اپنی دعاوں میں بہت سا حصہ آپ کے لئے مقرر کیا ہے نمبر پندرہ بنی نبی علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنا آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ روزانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کی نیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے ان کی مثال درج ہیں بسم اللہ پڑھنا بیٹھ کر پانی پینا دائیں طرف سے کام شروع کرنا دعائے استفتح پڑھنا سونے سے پہلے وضو کرنا وضو کے بعد دعا پڑھنا نمبر ستر سولہ ممنوع کام آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ دنیا کے افضل دنوں کو عبادت کے افضل دنوں کو ضائع کر رہی ہیں آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ دنیا کے افضل دنوں کو عبادت کے افضل دنوں کو ضائع کر رہے ہیں یہ ذہن میں رکھیں ٹی وی کو دیکھنے میں ٹی وی کو دیکھتے ہوئے سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے غیبت کرتے ہوئے فضول کی باتیں کرتے ہوئے اور زیادہ سو کر یقیناً آپ کو یہ دن دوبارہ کمی نہیں مل سکتے ہیں الحمدللہ یہ تمام اس میں کام تھے جو ذلہجہ کے دس دنوں کا لائے عمل ہے یہ منصوبہ بھی کہہ سکتے ہیں اور ان کا صحیح صحیح استعمال کریں اللہم صلی اللہم محمد وعالی محمد اللہم مبارک محمد وعالی محمد مبارک محمد وعالی محمد سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد